سلوات ساری ہے آواز سلوات کی کم ہے سارے ملک سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب سلوات بل اللہ وآس میں سمجھ سکتا ہوں کہ مجلس پاک صبح سے شروع ہو چکی ہے اور گرمی بھی دھیر ساری ہے حبس بھی کافی زیادہ ہے لیکن لا الہیلاللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ شقیدے کے بھی کھڑا ہوں کہ اللہ نے ابھی تک وہ تھکاوٹ اور گرمی بھورے والا والو خلق ہی نہیں کی جو علی کی محبت دل میں رکھنے والوں کو بادشاہ علی کا نام سن کے سلوات بھی ٹھیک طریقے سے نہ پڑھنے دے اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم والسلام علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لعن اللہ علیہ آدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین و بعد یوم الدین سلوات سارے حضرات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سکھیں اللہ علیہ وسلم ماں کی گود میں پیدا ہوتا ہے جو آ رہے ہیں وہ بسم اللہ موسٹ ویلکم تشریف لے آئیں گے جو بیٹھے ہیں وہ میری طرف دیکھیں جس بچے کا جنم بھی علم والے گھر میں ہوا ہے شرائی صاحب جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اور اس کی پیدائش کے فوراں بعد اس کی ماں لالہ جی اسے پہلی پہلی مرتبہ اپنی گود میں سلا کے پہلی پہلی مرتبہ پیار کر کے زندگی کا پہلا رزک گھٹی کی شکل میں اسے دیتی ہے تو اسی گھٹی کے ساتھ ایک بات اس کے دل میں دماغ میں ضمیر میں خمیر میں بٹھا دیتی ہے کہ میرا بیٹا ساری زندگی اپنی سازہ دار ماں کی یہ بات یاد رکھنا جو دعا کعبے میں بھی قبول نہیں ہوتی وہ حسین کی مجلس میں قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کا اتنا خوبصورت استقبال اس جملے کا اتنی بڑی تعداد میں اس بات کی تائید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے اسی عقیدے کے بندے بیٹھے ہو اور ممبر پہ بار بار میرا ممبر پہ کھڑا ہونا ہی قسم ہے لیکن بار بار کلمہ پڑھنا اس لیے میں ساتھ ساتھ ضروری سمجھتا ہوں بھی مطلب کیسے دزل ہے جتنا سارا بھی کوئی برابر شک ہو تو وہ نکل جائے یہ جس عقیدے کی میں نے بات کی ہے عزت بادشاہ غازی کی قسم ہے یہ عقیدہ بنتا ہی اس بندے کا ہے جس نے ماں کی گود سے باپ کا نام بعد میں علی کا پہلے سنا ہو میں بسم اللہ کروں کوشش کرنا ہے دری جو بندہ اپنی اس محدود اقل کے ساتھ حالے محمد کے لا محدود گھرانے کو سوچنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بات ہی نہیں ہے تو اتنی دھیر ساری تعداد ماشاءاللہ پندر ہے وہ ماشاءاللہ کافی سر ماتمی حضردار باہر کھڑے ہیں اور دھیر ساری تعداد آ رہی ہے اتنے خراب موسم میں بھی اتنے سخت برے حالات میں بھی جب بندہ گھر سے جوب کے لیے نکلتا ہے اور اسے لالہ جی گارنٹی نہیں ہوتی بھی میں زندہ واپس گھر ولنا ہے یہ کوئی نہیں اس میں بھی اگر آپ لوگ اپنا کام چھوڑ کے آرام چھوڑ کے ریس چھوڑ کے فیملی چھوڑ کے آئے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ذاکر پرستی کی وجہ سے نہیں ذکر کی محبت میں بیٹھیں اور بندہ لالہ جی کوئی جوان ہے کوئی بزرگ ہے کوئی کم سن بچہ ہے کوئی چٹی داڑی علا بے شک بیٹھا ہے بندہ نیت یہ کر کے نکلا ہو گر سے بھی میں بادشاہ حسین کا ذکر سننے جا رہا ہوں تو ممکن نہیں اس کے دل میں کوئی دعا کوئی حسرت خواہش نہ ہو جس کے دل میں جو کوئی دعا ہے مشکل سے مشکل ناممکن سے ناممکن کو دیر کی رکی ہوئی اکھی سی دعا ہے ہر بندہ اسے یقین سے سامنے رکھے کہ جس بادشاہ کو سلام کرنے آیا ہوں وہ بادشاہ ہونے کو ہونے کی اجازت دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے پھر کوشش کر کے کیسی خوبصورت اور ایسی بلند اور ایسی بےمثال سلوات پڑھو کہ اس سلوات کی وجہ سے گرمی کا زور بھی ختم ہو جائے اور آپ کی دعائیں بھی مستجاب ہو جائیں اجازت ہے جی میں بات شروع کروں بغیر کسی تمہید کے جتنا مختصفر مجھ سے ہو سکے گا جی اتنا پڑھوں گا لیکن پڑھوں گا اس شرط پہ اگر آپ سنیں گے تو آپ نہیں سنیں گے باقی سارے ذاکرین جو صبح و ذلے کے انڈ تک ہیں وہ یقیناً یہاں پہ بانی کی حصیت سے ہیں اور شاید میں اکیلا ذاکر ہوں جو بانی کے ساتھ ساتھ بیٹا ہونے کی حصیت سے بھی حصیت ہے میرے تو دو رشتے بن دیں تو مجھے بحصیت ذاکر اپنی ذاکری کا بھی خیال کرنا ہے بحصیت بانی ممبر کا خیال بھی کرنا ہے چار مصر ایک پڑھتا ہوں آپ سنیں گے دو چار قطعات آپ کو اور سنا دیں گے نہیں سنیں گے تو ہم باقی ذاکرین کو میزبان بن کے ممبر ان کے حوالے کر دیں گے ابن علی نے دے دیا سار اس خیال سے ابن علی نے دے دیا سار اس خیال سے یہ لائی ویڈیو چل رہی ہے کیمرہ وہ لگا ہوا ہے اور یقین کچھ دو اس ویڈیو موبائل میں بنا رہے ہیں اور یہاں پہ کر کے اللہ نے ہر بندے کے ایک ریکارڈنگ سسٹم رکھا ہوا ہے جو مجلس ریکارڈ کرتا ہے بعد میں جا کے پھر اس کا لطف لیتا ہے فلانے نے بڑی سونی پڑی فلانے نے مسائب بڑا سونا پڑیا فلانے نے فضائل بڑا سونا پڑیا لو میں ریکارڈ کر آ رہے ہیں پہلے چار مصرے پہلے چار مصرے ٹھیک ریکارڈ ہو گئے تو میں اس کی ریکارڈنگ آپ کی داد کی صورت میں مجھے پتہ چلے گی سرائی صاحب کیسی ریکارڈنگ انہوں نے کی ہے ابن علی نے محرم سر پہ آ کھڑ آئے آئی دوزلہ جو گئی ہے پیچھے اٹھائیس دن رہ گئے ہیں یہ جیسے عید گزرے گی نا ہمارے دوستوں کے ہاں فتحوں کی فیکٹریز میں اوور ٹائم لگنا شروع ہو جائے گا آواز آ رہی ہے نا بھئی جناب کو ہاں چلو جیسے عواز میرے تاہی نہیں آسکتی ہوتا چہرہ تھا مسکراندہ نظر آنا چاہیے وہ ہاتھ نظر آ جائے میں لگے بھی بندے بھی رہے نہ آ لی نا جی ٹھیک ہے میں باتیں کر رہوں اور کم از کم یکم محرم تاک یہ بات آپ کے ماحول میں یہاں سفر کرے گی ابن علی نے دے دیا سر سر اس خیال سے کیوں کوئی میرا نظام میں ولایت نہ لے سکے بولے دے یار جڑے بندن گرمی نہیں لگی ہو تو میرے نہ بولے نہ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے ابن علی نے دے دیا اے جھولی پھلا کے کھڑا اور یہ جھولی پورے والا والوں ایک وقت میں دو کام کر رہی ہے بھائی جناب اپنا حق بھی مانگ رہی ہے اور جو حق دے دے گا اسے اگلے بھائی پانچ چھے گھنٹے کے سور میں دعا بھی کرتی جائے گی ابن علی نے دے دیا اور میرے پاس بندے کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ کوئی میار نہیں جس سے مجھے پتا چلے کہ بندے کے بعد اندر اتر گئی ہے سر سے گزر گئی ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام میں ولایت نہ لے سکے اور شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے ناؤ لاکھ مل کے جان سے بھائیت نہ لے سکے شاباش بولے دے تھوڑا جہا چلو جو حسین کے جہون کے نوکر ہو بولا حیدری سمجھ تو گئے ہیں آپ ہے یا علی یا علی یا علی یا علی ابن علی نے یا علی یا علی ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام میں ولایت نہ لے سکے اور شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے ناؤ لاکھ مل کے جان سے بھائیت نہ لے سکے کیلہ ہے باؤ جی حیدری صاحب حیدری صاحب بادشاہ حیدی آپ کو ہر قسم کی آفات اور بلائیات سے مفہوظ رکھے جتنا حالات ہمارے خراب جا رہے ہیں ہمارے پاس فرنٹ لائن کا ایک ہی مرد مجاہد ہے جو عقیدے کے بارڈر پہ کام کر رہا ہے ایسی تو عقیدے دی پولوس ہاں نا اندر اندر او عقیدے دی آرمی دا ایک کوئی فوجی ساڑی پول ٹھیک ہے مالکینے سلامت رکھیں لو جو جان کے بایت نہ کرنے پہ اتنا خوبصورت کر کے بولے نا اب میں بات یہاں پہ سنی ہے تمہارے دل ابھی ایک سٹیپ ہور اٹھتے چاہیے تو پھر دعا بھی ایک سٹیپ ہور اٹھتے چاہیے دی تیر نعرہ بھی ایک سٹیپ ہور اٹھتے پھرنا چاہیے دی اجازت ہے یہ آئے لی آئے لی یہ ہے میری حوصلہ افضائی کی داد اور نعرہ حاک کا نعرہ جب میں چوتھ ہم اس طرح پڑھوں گا اور میں مصرہ نہیں پڑھوں گا بادشاہ غازی کی قسم ہے یوں کر کے ادری صاحب کی بلا زیدی صاحب میں چوتھ ہم اس طرح میں ایک بندوں کو آئینہ دکھاؤں گا اور میں وعدہ کر رہا ہوں جس بندے نے اس آئینے میں اپنا آپ دیکھ لیا وہ بندہ گوں گا بھی وہ تو آپ کے بھائی کو داد دور دعا ضرور دے گا میں کہوں میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میری حیات میں نو لاکھ مل کے جون سے بائیت نہ لے سکے یہ بات آپ نے دین میں رکھنی ہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دینِ عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے اور میں کہوں یزید مجھ سے بھی بائیت طلب نہیں کرتا اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا نہیں نہیں جس کے اندر حسین نے بولو حیدری بہو جی میں صد کے جاؤں کیا آپ بات ہے میرے تسارے مجھ میں کے اندر حسین رہتا ہے ہلی ہلی نارا پچھے جا رہے ہیں اگلے بندے تھے ہر بندے تھے ناری بول پہندہ نا میں نو لگتا بیجی تو پچھوں کر کے نارا آوے نا وہ دو مجرس لگ گئی ہے میں اس پاسوں پچھے آکھیں ایک میسیج مجھے دینا ہے جی لیکن اس میسیج تک جانے کے لیے شاید مجھے ایک دو قطعات کا سہارا لینا پڑے گا یزید مجھ سے بھی بائیت طلب نہیں کرتا کیوں اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے کتنا بڑا مجمع یار میں ان بندوں کی تعداد گننے لگوں جو صرف اندر بیٹھیں تو شاید میرے بعد کے تین ذاکروں کا قبلہ ٹائم نکل جاتے ہیں جتنی بڑی بڑی ہستی ہیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں نا آدم سے لے کے بادشاہ محمد تک بادشاہ محمد سے لے کے قیامت سے بلکل پہلے پیدا ہونے والے آخری بچے تک جتنی بڑی بڑی ہستی ہیں آپ کے ذہن میں یا اور بھئی آتی ہیں انہیں کھڑا کرو لو ایک کام تاریخ میں میرے مالک حسین نے کیا ہے کسی اور نے وہ کام کیا ہو ایون کہ حسین کے گھر میں کسی نے وہ کام کیا ہو تو پھر کوئی دعا دنی کوئی دعا نہیں اور اگر حسین بادشاہ اپنا کوئی سانی کوئی شریک کوئی مثال نہ رکھتے ہوں تو پھر مجھے توجہ بھی بے مثال چاہیے اور اس بات کی قیمت بھی بے مثال چاہیے قبلہ صاحب تشریف فرمائے میں ان سے ان سے تھوڑی سی ہیلپ لوں گا اور ان کے وسیلے سے یوں کر کے مجھ میں کی طرف مصرے بھیج رہا ہوں ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا قبلہ آپ اپنے اندر ہی اندر درہ گنتی کی جئے گا آپ کے بھائی نے کتنی ساری آئیتوں کو نچوڑ کے صرف ایک مصرہ اگلا اس میں فٹ کیا ہے ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا کیا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غزہ چاہیے ہر نبی نے اس سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے کس نے کہا لوگ میرے امت کے میرے خلاف بڑے ہیں پتھر بڑے مارتے ہیں کو رہائش کو شلٹر کو پناہ گا کو گھر دے دے وہ نے دے دیا کس نے کہا میں نبی ہوں میرا وارش میرا جانشین کوئی نہیں کو پتر دے دے کس نے پتر مانگ لیا کس نے کہا میری قوم لاد بڑے کرتی نخرے بڑی کرتی کھانا زمین کا نہیں آسمان کا چاہتی ٹھیک ہے منگیاں نا منگیاں تے لالہ نبی یہ نا بھامے اپنے آستے منگیاں بھامے قوم آستے شرائی صاحب مانگائے لو بندہ کوئی تو اتنے بڑے مجمع میں ہوگا جو ایک ساتھ شائری کا خطابت کا لہجے کا بات کی ڈیلیوری کا مصرے کی تراشت کا تخیل کا ان پانچ چھے چیزوں کو ایک کٹھا لوٹ لے سکتا ہوگا اور میں سچی مچی ممبر پہ اس کو بندے کو پہلے سلام بھی کر رہا ہوں جو بات کو وہاں سے محسوس کر رہے جہاں سے میں کرنے کی کوشش کروں میں کروں ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور شفا چاہیے گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا ہر نبی میں تھک نہیں گیا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غزا چاہیے با خدا صرف اور صرف شپیر ہے جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غزا چاہیے با خدا صرف اور صرف شپیر ہے جس نے اس سے کہا بول چل ایک چار مصر اور سامنے آگا انہوں بھی پڑھتے چلئے جی جنت سجا کے جنت سجا کے بابا جی تسی میرا ترن بیکھا ہے بس جنت سجا کے دشت کی مٹی پہ با خدا جنت سجا کے دشت کی مٹی کوئی تو مصر دکچہ سلائے گا لطف لائے گا میں باد مدہ نہ کرے گا جنت سجا کے دشت کی مٹی پہ با خدا دیکھو لگائے عرش کے میلے حسین نے آئی ہمیں صد کے جوانا تو غریب زاکر اکل لہی آ جاندہ ہے اوہ دنہ لی بولی دوندہ ہے جنت سجا کے عرش کی مٹی پہ با خدا جنت سجا کے عرش کی مٹی پہ با خدا لوگ گل میں کرنے لگا تھے دور جانت دی لوڑ کو نہیں ہے تو اس پنڈال چوبار جائے جو میری گل غلط ہووے تو منہوں گڑی تھی بینڈ تو پہلے تھو ناپ کیا کھڑے بھی تیری گل غلط ہے میں کھا پھیا اس بندل دیاں گا تو انہوں کہاں گئے دی چھو جو کجھے ہنٹو پڑی اگوں میں مالک دست دی کہ رو دو کرنگا جی تو تیرے میں آردی کچھ ہے لائے کیا ہوں گا جنت سجا کے دشت کی مٹی پہ با خدا دیکھو لگائے عرش کے میلے حسین اور بن امتیاز رزق کھلا کے ہر ایک کو آدم کی نسل پالی اکیلے حسین شاپاش کہ ہنٹو لگتا بھی سارے حسین دن من کے کھاڑے بیتھے جس کی رگوں میں افین کا لنگل ہے بولو حیدری اللہ اکبر آپ جی اور لالہ جی جنت سجا کے دشت کی مٹی پہ با خدا دیکھو لگائے عرش کے میلے حسین بن امتیاز رزق کھلا کے ہر ایک کو آدم کی نسل پالی اکیلے حسین نے تو اڑییں خیرم میں نے گھڑی بے ہلینڈ دیو بہت ٹھیک ہے ایک قطعہ اور پڑھ دیں جی اس کے بعد ایک لفظ مسائب کے پچھلے سال بھی مجھے یاد ہے میں فضائل پہ چلا گیا تھا جی میں لگتا ہے بھی آج بندے بڑا سونا مسائب سنو دیں دوزا کرم سنیں بہت خوبصورت ہے آج مرے دل ہے ہاں پندرہ دسمبر بے شرط زندگی کرمپور سٹی پندرہ دسمبر دن کی مجلس ہے جی میں حاضر ہوں گا تھے پڑھن دا میں پتا کنی کتنے وجہ پڑھنا ہے دو تو تین جی پڑھ دے پہیں جی پندرہ دسمبر بے شرط زندگی اور بہت حصیت بانی بہت حصیت برادر بہت حصیت خادمے اداران امام حسین بادشاہ دو رب بل اول میں بورے والا سٹی بھائی مران کے پاس بلکہ میں بھائی مران کے پاس نہیں بھائی مران میرے پاس بہت حصیت دو میں ایک دوسرے کے پاس دو ربی لول صبح سے لے کے رات گئے تک بلکہ اگلی صبح تک مجلس باقی فجر تک جاری رہتی تو اسے سارے تشیف لے آجے اسی پڑھا استقبال پلکاں میں چھاکے کرانگے شاید ہی پاکستان کا کوئی زاکر اور جوان نہیں ہوگا اجازت ایک چار مصرے اور پڑھ لی ہمیں دو ایک منٹ دی گل سن دے اور یہ تو چار مصرے پڑی تاکہ مصرے دی چاہ سجڑی یہ تین چار پانچ بنا زیادہ ہو جائے میرے پیچھے اتنے سینئر بند بیٹھے کہ ان کے بیٹھے ہوئے مجھے ویسی بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے لیکن میں نوہن مصرے بھی عزیز نے تو میں گلز آیا نہیں کرنی کربلا دو قسم کے لوگوں نے لکھی توجہ ہے جی میری طرف کیونکہ میری اس تشریح کا بھائی جن ایک حرف بھی آگے پیچھے ہو گیا تو وہ خلا باقی رہ جائے گا مصروں میں سے اس کا لطف ضائع ہو جائے گا میں حفظ کر رہا ہوں جی کربلا دو قسم کے لالے جی بندوں نے لکھی دو سوچے رکھنے والے لوگوں نے لکھی دو مختلف طبقوں نے کربلا لکھی ایک علماء نے ایک عرفاء نے ایک عالموں نے ایک فقیروں نے ایک مدرسے والوں نے ایک معرفت والوں نے میرا ای جرمے بھی مجملہ بہت ہو لیا کیا ہے میں نے کہا ایک عالموں نے ایک صاحبانِ عرفان نے ایک ممبر پہ بیٹھنے والوں نے ایک مٹی پہ بیٹھنے والوں نے میں یہ تھوڑا سا کریں جی اے ہونٹ ہی آواز آ رہی ہیں جی میں نے کہا جی ایک ممبر پہ لالے جی بیٹھنے والوں نے ایک مٹی پہ بیٹھنے والوں نے علماء تک ہماری رسائی نہیں جی اس لئے ہم انہیں سلام کرتے ہیں ہمارے لئے واجب الاحترام ہیں ہم نے جتنی کربلہ لی ہے وہ ہم نے فقیر کے درس لی ہے اب یہاں پہ کوئی بندک شاید کوئی ہوگا جی جو کوئی لفظوں کی خوبصورتی کا لفظہ نہیں علماء نے جب شب عاشور لکھی فضال پڑھتا پہ نیازے حسین میں شب عاشور لکھتے ہوئے علماء نے بہی لیجی انہوں نے کہا حسین بادشاہ نے سرکار وفاظ سے کہا عباس چراغ بجھا دو مجھے اس جوان سے کتنی ساری امیدیں ہیں کہ جو یہاں پہ باقی ماتمی بیٹھا ہے شب عاشور کا بھئی اس کی آواز تھوڑی سیٹھ کر رہا ہے میں بالکل نہ زندگی اور موت کی سرحد میں کھڑا کے پڑھ رہے ہیں حسین بادشاہ نے کہا غازی چراغ بجھا دو اوہ پچھو کر کے توجہ دائے سا ساوے تمنل کے جملہ پہنچ گیا ہے اور عفاہ نے اسی بات کو بڑے شرائی صاحب خوبصورت طریقے سے کیا ہے اور عفاہ نے فقیروں نے معرفت والے لوگوں نے کہا نہیں 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 حسین نے غازی سے نہیں کہا محمد کے گھر کے سورج نے اپنی پہلی کرم سے کہا کہ چراغ کو حکم دے کے سو جائے آئے ہاتھ تو کھول بھئی ہاتھ کھولے گا تو دھوا دکھ لے گی محمد کے گھر کے پہلے سورج نے شبِ آشور کے چراغ کو سو جانے کا حکم دیا بات آگے بڑھی علماء نے کہا جب بادشاہ باسرے چراغ بجھا دیا پہلی دفعہ چراغ بجھا کچھ بندے اعلان حسین بادشاہ نے جب کیا کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ چلے یار ایک جملہ اور میری زبان تو یہاں گیا تو بھامے میں نے ایک منٹ گھٹ پڑنا پہا تو میں گال کو کٹ دیں گے لیکن جملہ نہیں چھوڑ رہا جی لانا یہ تبجھو ہے میری طرف باگیا لے ڈب انجن نالو بینج دبے رل پہ دن مگر نال بادشاہ حسین نے کہا چراغ بجھاؤ چراغ بجھ گئے حسین نے اپنے سارے جانساروں کو خیم میں مکر تھے کر کے فرمایا جس نے جانا ہے مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے آگے سے کوئی ہانہ نہیں ہوئی حسین بادشاہ نے سب کے دل کی دھڑکن پڑھ کے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے لگے کہا عمران شہری میرے چھے گھنٹے کے سفر کی قیمت ہو گئی اس جملے میں اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ میں حسین کو چھوڑ کے جاؤں گا تو حسین ناراض حسین کی اممہ ناراض حسین کا بابا ناراض بھائیہ میرے در دیکھئے گا حسین کا نانا ناراض حسین کا دادا ناراض حسین کا اللہ ناراض وہ ناراضگیوں کو مول نہیں لے سکتا جنت کے لالت میں بیٹھا ہے تو میں سچی ماں کا سچا بیٹا ہو کے اعلان کر رہا ہوں جنت 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 حسین کے ساتھ مل کے یزید سے جنگ کرنے کا سلح نہیں جو بندہ حسین کے خیمے کے در تک آ گیا جنت اس کی ہو گئی ہے بولے جیڑا بندہ بول سکتا ہے بھائیہ جنت اس کی جنت علالہ جی بادشاہ فرمانے میرے ساتھ مل کے ان نو لاکھ سے لڑنے کا سلح نہیں ہے جو بندہ میرے خیمے کے دروازے تک آ گیا اس لئے جنت کا لالت رکھے میرے ساتھ رہنا ہے تو بے شک کوئی نہ رہے اب علماء فرمانے چراغ بجھا کچھ بندے اٹھ کے گئے بادشاہ نے دوبارہ چراغ جلوایا پھر فرمایا چراغ بجھا کے جس نے جانا چلے جاؤ پھر کو دو چار پانچ بندے اٹھ کے چلے گئے تیسری دفعہ چراغ بجھایا پھر جلائے پھر کچھ بندے بھائے اٹھ کے چلے گئے میں یہ سمجھوں گا کہ بابا جی جملہ میں پڑھ دا پہتے میں اس بندے میں سچی مجھے وزیرہ بات دیں گے تو دعا کردہ جاؤں بھی واہ 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 بھی تیری کیاب آتے تجڑہ نہ بولدہ جائے گا مہدی شفاستے دعا کردہ جاؤں گا بادشاہ لنگری تو اڈا گھاندہ تے تو اڈے ذکر دیتائی دچ بولدہ نہیں شفاہ دے ہو کسے بیماری چھ مبتلا ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ چراغ بجھا کچھ بندے گئے دوسری دفعہ بجھا پھر کچھ گئے تیسری دفعہ بجھا اور رفاہ نے کہا غلط یہاں سے ان کے رستے جدہ ہو گئے انہوں نے کہا حسین کے خیمے سے کوئی اٹھ کے دپ جاتا جب خیمے میں اپنی مردی سے آیا ہوتا ہوئے ہوئے آئے میں سب کے جامعہ بہت صحیح سوڑے جب کوئی خیمے میں اپنی مردی سے آیا ہوتا جب وہاں پہ کوئی آیا اپنی مردی سے نہیں یہ تو صبح عوضل کا فیصلہ حسین کا اور اللہ کا معاہدہ ہو چکا تھا کربلا ہوگی یہ تاریخ ہوگی یہ سال ہوگا یہ شہید ہوگا اس قبیلے سے ہوگا اس کا بیٹا ہوگا اتنی عمر کا ہوگا ایسے شہید ہوگا یہ اس کا قاتل ہوگا یہ اس کا وقت شہادت ہوگا ہر چیز پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھی پہلے سے تیشدہ تھی لیکن اس کے باوجود اب آگے جاتے جاتے لہ کچھ شوران ہیں کچھ خطوان ہیں یہاں پہ یہ فیصلہ کیے باؤ جی حسین کے خیمے سے پھر کوئی کیوں نہیں اٹھ کے گیا جو رفا کے پیچھے لگے کیوں نہیں گیا اس لیے نہیں گیا کہ حسین نے بجھے چراغ میں اپنے 71 جان عساروں کو اللہ دکھا دیا تھا میرا خیال ہے جڑے ہلے بھی نہیں تو ساں دیکھے کدھی یہ گال نہیں نے سنی پہلی یہ سنی پریشان ہوگئے ہیں ایسے ہی ہے مجھے نہیں پتا شیر زہدی صاحب زہدی صاحب زہدی صاحب کس کا ہے وہ شیر تھا کہ حسین آپ کے خیمے سے کوئی کیوں اٹھتا چراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دینے لگا سنو وہ نا مجھے نہیں پتا کس کا شیر ہے جس نے پڑا ہے اس بندے کی معرفت اپنی ہے میں ہر ہر ایک سے ایمام حسین بادسے کا چھوٹا ذاکر ہوں چھوٹا نوکر ہوں بلکہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بہت بڑا ہے میں اس بات سے گری نہیں کر رہا ابھی حسین بادسے نے اللہ دکھایا اور اللہ دیکھنے کے بعد حسین کو کوئی چھوڑ کے نہیں گیا لیکن گیا کوئی نہیں ایممبر دی عزت دی قسم ایممبر تے ہتھ جڑا بندہ توڑی داد آستے جھوٹ بولے یا توڑے روامن آستے کود مارے ہو دی تے شمر دے پترج فرق کوئی نہیں اس ممبر تے نوی گل کرنا کوئی جرم نہیں غلط گل کرنا جرمیں گل نوی ہوئے تھے پھر میں نوی داد چاہی دی دوی توجہ ہی چاہی دی غلط گل ہوئے تھے میں ٹوک دے لے بے شر حسین آپ کے خیمے سے کوئی کیوں اٹھ تھا شراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دیر لگا میں کہا نہیں معذرت کے ساتھ اللہ کو دیکھ کے وہ باو جی نہیں رکھے پھر کیوں رکھے میں نے کہا نگاہ والوں نے نگاہ والوں نے یوں نور این دیکھا تھا تو ہونے میں سچی مچھی آیا کہ اس بندے دا شانہ علاقہ چیک کریں گا پھر بندے دا ہاتھ سلی کے لکڑی دلو آئی واتا ہے پھر ہونے سین باپ چاہی دی فدیلت دیتا ہی دے چی نہیں بول دا نگاہ والوں نے یوں نور این دیکھا تھا نگاہ والوں نے یوں نور این دیکھا تھا اللہ حسین میں نگاہ والوں نے یوں نور این دیکھا تھا جو مسترب تھے انہوں نے بھی چین دیکھا تھا پھر کہے کیوں نہیں میں نے کہا خدا تو دیکھتے رہتے تھکر بلا والے حسین والوں نے اس جب حسین دیکھا شاباش حسین نے بھائی جل اپنی حقیقت ان کے ساتھ رکھنی تھی میں یہی پہ بھی چھوڑ دیتا تو میرے حسین کی مجلس مکمل تھی کمرشاہ جی اتنا خوبصورت مسائب پڑھ کے گئے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے بھی میں بھی دولہ اس مسائب کے پڑھ کے اس فیرست میں میرا نام چلا جائے جن کے لئے حسین کی اممہ خاص دعا کر رہے ہیں شرائی صاحب اس گھر کی سب سے بڑی بطول کا ذکر وہ کر کے گئے ہیں میں اس گھر کی سب سے زیادہ زخوی بطول کا ذکر کرنے چاہتا میرے پیشے مسائب کی دنیا کتنا بڑا نام بیٹھا ہے کہ مجھ سے شاید بیان بیٹا ہو پائے کہ یہ کتنا بڑا نام ہے مرشد میں ایک جملہ کھوا میں ایک گھنٹہ معصومہ کے مسائب پڑھتا رہو اور باو جی ایک طرف یہ جملہ رکھو تو اول کے ترادو کے لالی یہ ایک باٹ میں تو عزتِ بادشاہ دی قسمیں یہ جملہ دا وزن دے دا تین مشطورات آلِ محمد کے گھرانے کی ایسی ہیں جن کے بال ایک لمحے میں سفید ہو گئے ہیں میں یہ سمجھوں کہ جبھی ہائی نہیں نکلی شاید اس تک میری آواز نہیں گئی تین بی بییاں میں نے کہا ہے بگا رشاہ جی اس خاندانِ طہارت کی ایسی ہیں جن کے بال ایک لمحے میں سفید ہو گئے ہیں پہلی بی بی جس کی مصیبت کے جملے کمرشاہ جی پڑھ کے گئے ہیں رسول کی بیٹی دوسری علی کی بیٹی تیسری حسین کی بیٹی میں قربان ہوں بڑے اچھے لگتے ہیں وہ ماتبی حسین کی اممہ کو جو بلند ہائی در کے مسائب سنتے ہیں پہلی رسول کی بیٹی لالہ جی ماتبی بیٹی ہو آنسو آگئے ماتبی دوسری علی کی بیٹی تیسری حسین کی بیٹی پہلی بی بی اٹھارہ سال کی تھی تو اس کے بال سفید ہو گئے دوسری تقریباً چون یا پچھپن سال کی تھی تو اس کے بال سفید ہو گئے حیت کر سکتا نبندہ تیسری ساڑھے تین سال کی تھی اور بال سفید ہو گئے جس جملے کیلئے میں نے یہ شاید آج کی ساری مسائب کی گفت کو شروع کی ہے رسول کی بیٹی کے بال کب سفید ہوئے چیٹیاں تاڑی ساری عمر تاڑی گزر گئی ذکر سنن دیاں بھی تذکر کران دیاں بھی گلنوی کوئی نہیں صرف ایک اینگل ایک رخ نیا ہوتا بھی یہ بات کرنے کا رسول کی بیٹی اٹھارہ سال کی عمر کی تھی بال کالے تھے سفید ایک لمحے میں کب ہوئے سند چننے بیٹھی ہے تو کالے تھے چن کے اٹھی تو سفید ہو گئے تھے میں قربان ہوں میرے پاس تو اس سے زیادہ درد کا جملہ ہی کوئی نہیں تھا نا میں صدقے جائے مہم حرم تھیرتی آیا بھی بھی میں نے کہا سند کے ٹکڑے لالا جی چننے بیٹھی تھی بھائی نظر کہا جی تو اس کے بال کالے تھے جب سند یوں کر کے اٹھا کے اٹھی ہے نا اس کے بال سفید ہو چکے تھے ترلا پہ کردہ میں قدیمہ صاحب اچھ کے ساتھ ترلا نہیں کیتا تو میں آج سچی موچی شاید پہلی دفعہ ترلا پہ کردہ آنسو کے ساتھ وستش نہیں ہائے ضرور کریں کیونکہ وہ بندہ شاید مجھے قتل کر دیں گے وہ غیر شاید جیس بندے کو سمجھا یہ روحائے بھی نہ کرسکا میں نے کہا پہلی رسول کی بیٹی سند کے ٹکڑے چننے بیٹھی تو بال کالے تھے چنن کے اٹھی تو سفید ہو گئے دوسری تھی علی کی بیٹی کربلا میں غازی زین پہ تھا تو بال کالے تھے او میں قربان ہو جوان بہی عجرک و ملت سیدہ میں صدق جانا دوسری مخدومہ ہے علی کی علی بیٹی جب تک غازی زین پہ تھا زین پہ آیا تو علی کی بیٹی کے بال سا فیدہ دے میں صدق جانا اٹھا سونا کیلئے بھی ککردہ یار میں قربان ہو جانا اے میری جھولی چاہا کے دعا ابن شاء اللہ یا تے ہر بندہ ہائے کرے یا مولا میں جملہ پڑھن دی توفیق ہی نہ دیڑا میرے سائی مکھ جانتا میں جملہ نہ پڑھا میں اس حسیت سے نہ گذروں کہ میں نے جملہ حسین کی بیٹی کے لالہ پڑھا اور بندوں نے بے توجہ ہی کا اس کو اس کو بے توجہ ہی کی نظر کر دیا میں نے کہا دوسری وقت تو مالی کی بیٹی ہے جس کے غازی زین پہ تھا تو بال کالے تھے غازی زین سے اترا بال سفید ہو گئے تیسری ہے حسین کی ساڑھے تین سال کی بیٹی جب تک دور کانوں میں تھے بال کالے تھے شیمر نے دور اتارے بی بی کے سارے بال بیڑا بڑا کونڈا آبے جدہ ہتھی سینے تو نہیں آسکیا میں گربان ہو جاؤں ابھی اٹھا سونا گریہ کرنا لے صرف دو جملے معصومہ کی مصیبت کے پڑھنے ہیں شلائع صاحب میں یاد نہیں بھی میں آج تک معصومہ دی شہادت پڑھی ہوئے پر سو میں یہی بات کرتا کرتے فیروز والا بہو جی میں نے حیدری صاحب کی بلا یہی بات کی ہے میں نے کہا ہم شیعوں میں ایک بہت بڑی خلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ معصومہ کا یوم شہادت تیرہ سفر ہے ایک قرآن میرے سرطے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ پہلی یا کھجڑا بندت وادے روامن استکوڑ مارے سچی مچی شمر دا پتر ہے میں نے کہا مشہور کر دیا گیا ہے ہم اس چیہ کمیونٹی میں حسین کی زخمی بیٹی کا یوم شہادت تیرہ سفر ہے غازی کی عزت کی قسم ہے پتہ نہیں ساڑھے سونہ سو میل کے سفر میں کتنی بار شہید ہوئی ہے حسین کی بیٹی کبھی کسی چوک کو اپنا مقتل سمجھ کے شہید ہوئی ہے کبھی کسی بازار کے موڑ پہ شہید ہوئی ہے کبھی کسی گلی کی کونے پہ شہید ہوئی ہے تیرہ سفر کو تیرہ سفر کو حسین کی بیٹی کا جنازہ شہید ہوا ہے گھر جا کے سوچی میں کیا کیا ہے دو جملے صرف مجھے پڑھنے ہیں توجہ دھیر ساری ہوگی گریہ ہی سونا ہوگیا فضائل ہی سونا ہوگیا صرف جس جملے کیلئے میں نے بات شروع کی تھی با جی ایک نوکر ہے آپ کے اور میرے چوتھے بادشاہ سجاد کا جس کا نام ہے ابن منظر مدینہ کا نہیں مدائن کا رہنے والا ہے کہتا جب شام سے پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد زندہ واپس آگیا نا پتہ نہیں کیسے پتہ نہیں کیسے شام سے بھائی نزاکی جی زندہ واپس آگیا نا تو میں بادشاہ کا ایک دن سلام کرنے گیا بڑا طویل یہ مضمون ہے وہ اس میں سے ایسے دو مسائب کی موتی نکال کے میں آپ کی آنکھوں میں رکھنے لگاؤں ابن منظر روایت کرتا کہتا میں نے بادشاہ سجاد کے پیچھے نماز پڑی ہے نماز سے پہلے میں نے مالک سے ہاتھ باندھ کے کچھ مسائب کے حوالے سے سوالات کیے میں نے کہا مالک میں نے سنا ہے آپ کی بہن معصومہ روتی بہت زیادہ تھی خدا دی قسم جملے دو ہی پڑھنے تو دو جہو دو پڑھنے اگر میرا پہلا جملہ آئے نہ ماتمیوں میں وہ زول گتا جمعہ دو بیچے درد دے بادشاہ میں نے سنا ہے آپ کی معصومہ بہن بھائی اور جی روتی بہت زیادہ تھی کہتا ہے غریب نے حسرت بری نگاہوں سے میری طرف دیکھا دیکھ کے فرماتے ہیں ابن منظر تو نے بلکل چھیک سنا ہے بابا کا نام لے لے کے روتی تھی آخری دن تک زندان تک بابا کو یاد کر کر کے روتی رہی ہے کہتا میں نے غریب کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھ کے کہا میں نے بادشاہ آپ کی بہن کوئی آپ کے بابا کی اکلوتی آلاد تو نہیں تھی آپ کے اور بھی بھائی تھے آپ کی اور بھی بہنیں تھی پھر وہ اکیلی معصومہ بابا کا نام لے لے کے کیوں روتی تھی پھر وہ اکیلی معصومہ بابا کا حقوم آتمی ہوئے تو ہاتھ نہ آسکے میں اس کی طرف سے پہلے خود ماتم کر رہا ہوں تاکہ حسین کی امہ جب یہ گریہ دیکھے تو اسے اس بات کا دکھ نہ ہو میری پوتی کی مسئیبت پڑی کی طبنیاں بینیابی کر دیتی آپ کی بہن کے علاوہ بھی کوئی اور آپ کے بہن بھائی تھے پھر وہ معصومہ ہی آپ کے بابا کا نام لے لے کے اتنا گریہ کیوں کرتی تھی کہ تچیخ نکل گئی بادشاہ کی رو کے غریب فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہے مالا بیان فرمائیں مالا لو کے فرماتے ہیں کیونکہ جتنے قریب سے اس نے بابا کو زبا ہوتے دیکھا ہے آئے میں صد کے جاناں اتنے قریب سے اور کسی بہن بھائی نے نہیں دیکھا میری بہن میں اور بابا میں صرف اور صرف شمر کے ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا جب دل کرتا تھا وہ ہاتھ بابا کی در ہوتا جب دل کرتا تھا وہ ہاتھ معصومہ کی در جاتا بی بی گتی چچا کوئی میرے بال چھڑا اللہ حالتی